دیکھئے جناب یہ نام نہاد علمی کتابی صاحب جب فدق اور شہادت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سے متعلق ہماری کسی ایک دلیل کا بھی جواب نہ دے سکے اور بقول ان کے کہ یہ جالی بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا ہو اور اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو قرآن سے ہی مطابقت نہیں رکھتی اور بقول ان کے کہ اس وقت تو گھروں کے دروازے ہی نہیں ہوتے تھے کاش ان علمی کتابی صاحب نے قرآن ہی کھول کر پڑھ لیا ہوتا سورہ بقرہ آیت 189 میں ارشاد باری طالع ہے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ عَبْوَابِهَا اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو جی آپ تو فرما رہے تھے کہ اس وقت تو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو پھر قرآن کیسے دروازے کا ذکر کر رہا ہے مجھے حیرت ان افراد پر ہوتی ہے جو اس قسم کی گفتگو سن لیتے ہیں کیا ان میں کوئی ایک بھی پڑھا لکھا شخص موجود نہیں ہوتا ایک طرف تو قرآن حکیم کی آیت اور اس زمانے میں گھروں کے دروازے موجود تھے میں اس موضوع پر اہل تسنن کی سیکڑوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ان احادیث کے حوالے دوں گا کہ جس میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر کے دروازے کا ذکر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب صبح کی نماز کے لیے نکلتے تو پہلے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے پر آتے آپ آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے پر درود و سلام بھیجتے یہ جامع ترمیزی کی حدیث ہے دوسری جلد ہے حدیث 3206 محمد بن عیسیٰ ترمیزی متوفہ 279 حجری اور اگزیکٹ یہی روایت مسند احمد ابن حمل میں بھی موجود ہے سورہ آزاب کے زہل میں حدیث کا نشان ہے 14040 اس کے علاوہ حاکم انیشہ پوری نے مستدرک علیہ السحیان میں اس روایت کو لیا ہے اور شرط مسلم پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے دیکھئے آپ تیسری جلد ہے صفحہ 172 اور حدیث کا نشان ہے 4748 اسی حدیث کو کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرہ کے گھر کے دروازے پر درود و سلام بھیجتے تھے یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو پردہ لگا ہوتا تھا اس پر درود و سلام بھیجتے تھے ابن عصیر جز علی نے صد الغابہ میں اس روایت کو لکھا متقیہ ہندین کنزل و مال میں جلال الدین سی اوتین تفسیر در منصور میں اور لا تعداد کتب کے اندر یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں دروازے نہیں تھے حیرت ہے مجھے حدیث سدے ابواب دروازے بن کر آنے والی حدیث تو مشہور ہے اہل سنت کی کتابوں میں یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم اپنی کتابیں پڑھنے کی تو زہمت کیا کریں صحیح ترمزی باب سیونٹی ایٹ حدیث کا نشان تھری سیون تھری ٹو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ بسدل ابواب اللہ باب علی ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہنے مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بن کرا دیے یعنی جتنے بھی دروازے سہنے مسجد میں کھلتے تھے پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ سب دروازے بن کر دو سب کے دروازے باہر کی طرف کھلیں گے صرف سہنے مسجد میں علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلے گا یہی سد ابواب کی سیم روایت مسند احمد ابن حمل میں موجود ہے امام احمد ابن حمل امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں نسائی کی سنن القبرہ کے اندر موجود ہے حاکم نیشہ پوری کی مستدرک علی السحیین میں ہے متقیہ ہندی نے کنزل و مال میں لکھا ہے اور دیگر کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ تو وہ دروازہ ہے جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر درود و سلام بھیجتے ہیں اور میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اکثریت اہل سنت کی ہمارے بھائیوں کی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور جہاں پر بھی حق فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو اکثریت ہمارے اہل سنت کی بھائیوں کی ایسی ہے جو وہاں کے اوپر حق زہرہ کے اوپر اپنے ہاتھ کڑے کر لیتے ہیں لیکن یہ ان جیسے نام نہاد علمی کتابی لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے سوفٹ کورنر اپنے دل میں رکھتے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ پر جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے ان پر جلتاوہ دروازہ گرایا جو ان کی شہادت کا سبب بنے ان کو یہ بچانا چاہتے ہیں اور میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ جھوٹ اور فریر سے کام لے کر خدارہ ہمارے سادہ لو اہل سنت بھائیوں کو گمرا نہ کریں انہیں خود تحقیق کر کے حق کے راستے کا انتخاب کرنے دیں موسیقی